سبھی کسان بھائیوں کو رام رام پرکاسرین دی یوٹیوب چینلن پر ایک بڑا آپ کا پھر سے سواگت ہے یدی آپ کسان ہیں اور پی ایم کسان سمان ندی یوجنا کا آپ لاب لے رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر کے آ چکی ہے دپاولی کے اس پاون پرو پر دیش کے پردھامتری نرندر موڈی پی ایم کسان سمان ندی یوجنا کے جتنے بھی کسان لاب آتی ہیں ان کے لیے انیسی جو کسٹ ہے اس کے لیے بڑی گوشنا کر دی ہے انیسی جو کسٹ کو لے کر کے بہت بڑا اعلان پی ایم نرندر موڈی کے دورہ کر دیا گیا ہے دوستو اس پاون پرو پر آپ کو پی ایم نرندر موڈی کے دورہ اس انیسی جو کسٹ ہے اس کو لے کر کے اعلان کیا ہے اس کے بارے میں پوری جانکاری اس ویڈیو میں ہم لینے والی ہیں پی ایم کسان سمان ندی جو یوجنا ہے اس سے کسانوں کو لا پہنچایا جاتا ہے جیسے کہ دوستو آپ جانتے ہیں اور آپ کے اکاؤنڈ میں یہ راشی ٹرانسفر بھی ہو چکی ہے پی ایم کسان سمان ندی یوجنا کی جو اٹھاریو کسٹ ہے اس کا ہستانترن دوستو آپ کے اکاؤنڈ میں ہو چکا ہے ساڑھے نو کروڑ سے ادھی دیش بر کے کسانوں کے اکاؤنڈ میں بیس جار کروڑ سے ادھی کی جراسی ہے وہ اٹھاریو کسٹ کی آپ کے اکاؤنڈ میں آ چکی ہے دوستو پانچ اکٹوبر دو جار چوبیس کو دوستو پی ایم کسان سمان ندی یوجنا کی مادیم سے دیش بر کے کسانوں کو ایک سال میں چھہ جار روپے دو کسٹوں میں دیے جاتے ہیں تین کسٹوں میں دیے جاتے ہیں جس کی اٹھاری جو کسٹ ہے وہ واسم مہراشتر سے پانچ اکٹوبر دو جار چوبیس کو آ چکی ہے دوستو انیسی جو کسٹ ہے اس کو لے کر کی کسان بے سبری سے انتظار کر رہا ہے کیونکہ اس سمر جو روی کی فصل ہے اس کی بہوائی ہو رہی ہے جتائی ہو رہی ہے اس کے لئے کسان کو خرچا چاہیے اس لئے دوستو پی ایم نرندر موڈی نے اس انیسیو کسٹ کو لے کر کے اعلان کر دیا ہے یہ کسٹ آپ کے اکاؤنڈ میں اب ڈلنے والی ہے جو اپ ڈیٹ نکل کر کے آئی ہے پی ایم نرندر موڈی نے اس انیسیو کسٹ کو لے کر کے جو اعلان کیا ہے اس کی پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی اس کے علاوہ پی ایم کسان سمان ندی یوجنا کو لے کر کے دو بڑی اور اپ ڈیٹ آ چکی ہیں جن کو بھی آپ کو جاننا بہت ضروری ہے دونوں اپ ڈیٹ کے بارے میں جانکاری لیں گے انیسیو کسٹ کے بارے میں جانکاری لیں گے اس سے پہلے پرکاس تریندھی یوٹیوب چینل پر یدی آپ نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب اوصے کر لیں بیل آئیکن پریز کر آل پر کلک اوصے کر لیں کیونکہ اسی پرکار کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے اسی یوٹیوب چینل پر ملتی ہے دوستو ویڈیو کو انی لوگو تک آپ سینڈ اوصے کریں ٹیلی گرام واتس اپ فیس بک کے مادم سے انی لوگو تک آپ سینڈ کریں اور یدی یہ جانکاری آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اوصے کریں تو دوستو پی ایم کسان سمان ندی یوجنا ہے اس کے بارے میں جو انیس ویڈیو کو لے کر اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے بارے میں اب ہم وستار سے جانکاری لیتے ہیں دوستو پی ایم کسان سمان ندی یوجنا ہے یدی ہم اس کو گوگل میں ٹائپ کرتے ہیں تو دوستو اس کو پی ایم کسان سمان ندی یوجنا کی جو اوکیسیل ویب سائٹ ہے اس کا لنک اس پرکار سے ہمیں دکھائی دیتا ہے دوستو یہیں پر آپ کو انیس ویڈیو جو کسٹ ہے اس کی ڈیٹیل یہاں پر ملنے والی ہے کیا کچھ اس سائٹ پر اپ ڈیٹ سرکار کی اور سے کی گئی ہے وہ اب جانکاری لے لیجیے جیسے ہم اس لنک پر کلک کرتے ہیں ویسے ہمارے سامنے اس پرکار سے پی ایم کسان سمان ندی یوجنا کی جو اوپیسیل ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے اور اس پرکار سے یہاں پر انیک اوپسنا میں دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو یہاں پر پرائیم میریشٹر کے دورہ ریلیج اٹھاری اسٹالمنٹ پی ایم کسان سمان ندی یوجنا پانچ اکٹوبر دوزار چوبیس کو یعنی کی اٹھاری جو کسٹ ہے یہ پانچ اکٹوبر دوزار چوبیس کو واسم مہاراشتر سے کسانوں کے اکاؤن میں ٹرانسفر کی گئی تھی جن بھی کسانوں نے ایکیوائیشی کروالی تھی ان کے اکاؤن میں آ چکی ہے یدی ایکیوائیشی کسی کسان نہیں کروائی تھی تو اس کے اکاؤن میں نہیں آئی ہے یدی آپ کے اکاؤن میں نہیں آئی ہے تو آپ نزدیکی ایمیتر جن سیوہ کے اندر پر جاکر کے ایکیوائیشی کروالے ابھی بھی آپ کے اکاؤن میں اٹھاریوکیس سرکار کی اوٹسیٹ ڈال دی جائے گی لیکن دوستو انیس اکاؤن کو لے کر کے اس اوپیسیل ویب سائٹ کے اوپر کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس کے بارے بھی ہمیں جانا بہت ہی جروری ہے دوستو جیسے ہم اس سائٹ پر نیچے چلتے ہیں سکرول کرتے ہیں تو فارمرس جو کورنر ہے اس میں ہمیں انیک اوپسن یہاں پر دکھائی دیتے ہیں اور دوستو یہاں پر جو انیک اوپسن دکھائی دیتے ہیں ان انیک اوپسن میں سے ایک نئی جو اپ ڈیٹ نکل کر کے آئی ہے وہ سب سے پرمک اپ ڈیٹ نکل کر کے آئی ہے اپ ڈیٹ موبائل نمبر اسی کے ساتھ دوستو یہاں پر ایک اور بڑی جانکری نکل کر کے آئی ہے جو ہے ڈاؤنلوڈ پی ایم کسان موبائل ایپ کہ کسان اپنے موبائل میں پی ایم کسان سمان ندی یوجنا کا جو موبائل ایپ ہے اس سرکار کے اور سے لانچ کر دیا گیا ہے کسان اس ایپ کو اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے اور جو بھی کسی بھی پرکار کی اسی یوجنا کو لے کر جانکاری ہے وہ پوری جانکاری آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل میں اس ایپ سے لے سکتے ہیں اس ایپ کو آپ اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ گھر بیٹھے آسانی سے پی ایم کسان سمان ندی یوجنا کا جانکاری لے سکے دوستو اس ایپ کو آپ ڈاؤنلوڈ کیسے کر سکتے ہیں تو آپ پلے سٹور اپنی موبائل کے پلے سٹور ایپ پر جائیں گے اور وہاں پر پی ایم کسان موبائل ایپ درج کریں گے ٹائپ کریں گے جیسے آپ اوکے پر کلک کریں گے اس پرکار کا انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہوگا یہاں پر آپ کو جو انشٹال کا اوپسن ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہوگا جیسے آپ انشٹال کے اوپسن پر کلک کریں گے ویسے اس پرکار کا انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہوگا اس میں سے آپ کو جیسے انشٹال کیا ہے تو وہاں پر آپ کے موبائل میں یہ ایپ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اس اوپن کے نام اوپن اوپسن کے اوپر آپ کلک کریں گے جیسے ہی کلک کریں گے ویسے آپ کے سامنے پی ایم کسان سمان ندی یوجنا کا جو موبائل ایپ ہے یہ آپ کے موبائل میں اس پرکار سے اوپن ہو جائے گا دوستو اس پرکار سے جب ہم اسکرول کرتے ہیں تو ڈاؤن چلنے پر اس پرکار سے دوسرا پیج ہمارے سامنے اوپن ہوگا اور اس میں انیک پرکار کی جو بھی جانکاریاں ہیں وہ ہم یہاں سے لے سکتے ہیں جیسے کی فرشٹ ہے بینیفیسری اسٹیٹس اللہ بھارتیوں کی جو سوچی ہے اس کو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں ایڈیٹ آدھار ڈیٹیل یدی آپ نے آدھار کار میں کسی پرکار سے کوئی بھی چینجنگ کیا ہے تو اس کی ڈیٹیل یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اسٹیٹس اوپ سیلپ ریجسٹرڈ فارمر یہاں سے یدی آپ آپ کا جو فورم ہے جو آپ نے ریجسٹرڈ کیا ہے اس کا آپ اسٹیٹس یہاں سے چیک کر سکتے ہیں گھر بیٹھے چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچٹ یہاں پر اوپسن ہے نیو فارمر ریجسٹریسن یدی آپ اس یوزنہ کا لاب نہیں لے رہے ہیں تو آپ اس یوزنہ کا لاب لینے کے لیے گھر بیٹھے آپ اس یوزنہ کا لاب لینے کے لیے ریجسٹریسن کر سکتے ہیں اس یوزنہ کے بارے میں یدی آپ کو جانکاری چیئے تو آپ یہاں سے اس اوپسن سے اس یوزنہ کی پوری جانکاری لے سکتے ہیں پی ایم کسان ہیلپ لائن پی ایم کسان سمان ندی یوزنا کو لے کر کے یدی آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ اس اوپسن کے مادم سے آپ ساہتہ لے سکتے ہیں اور اس یوزنا کے بارے میں جانکاری لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ دوستو یہاں پر جو ہمیں فرشٹ میں اوپسن ملتا ہے نیو فارمر رجیسٹریس سکت یدی آپ نے اس یوزنا کا لاب نہیں لیا ہے تو آپ بھی اس کے لئے رجیسٹریسن کر سکتے ہیں جیسے آپ اس اوپسن پر کلک کریں گے ویسے آپ کے سامنے اس پرکار سے یہ سائٹ اوپن ہوتی ہے جیسے سائٹ اوپن ہوتی ہے سب سے پہلے ہمیں یہاں پر دو اوپسن ملتے ہیں سہری اور گرامیٹ دونوں میں سے ایک کو چوج کرنا ہوگا اور آدھار نمر یہاں پر آپ کو درج کرنے ہوں گے جیسے آدھار نمر درج کریں گے اس کے نیچے موبائل نمر آپ کو درج کرنا ہوگا جو آپ کے آدھار کارٹ سے جڑا ہوا ہے یہاں پر آپ کو اپنا اسٹیٹ سیلیکٹ کرنا ہے کہ کون سے راجے کے آپ رہنے والے ہیں اسی کے نیچے آپ کو یہاں پر یہ کیو آر کور نمر ملیں گے جن کو آپ کو یہاں پر درج کرنا ہوگا اور گیٹ اوٹی پی کے اوپسن پر کلک کرنا ہوگا جیسے کلک کریں گے ویسے آدھار کارٹ سے جڑے موبائل نمر پر ایک اوٹی پی آئے گا اس اوٹی پی کو آپ کو یہاں درج کرنا ہوگا اور آپ کو یہاں پر اوکی سممیٹ کے اوپسن پر کلک کرنا ہوگا اور آپ کا اس یوجنا سے ریجسٹریشن ہو جائے گا اور آپ کو بھی اس کا ملنا شروع ہو جائے گا اسی کے نیچے یہاں پر دیکھتے ہیں تو دوسرا اوپسن ملتا ہے ایکیوائیسی یدی آپ نے ایکیوائیسی نہیں کروائی ہے تو آپ اس اوپسن کے مادم سے ایکیوائیسی کر سکتے ہیں جیسے آپ ایکیوائیسی اوپسن پر کلک کریں گے ہمارے سامنے اس پرکار سے انٹرفیس اوپن ہوگا اس میں سب سے پہلے ہمیں اپنا آدھار نمبر جو ہے اوہ درج کرنا ہوگا سرچ کے اوپسن پر کلک کریں گے آدھار نمبر سے جڑاؤ جو موبائل نمبر ہے اس پر OTP آئے گا اس OTP کو درج کریں گے سمیٹ پر کلک کریں گے ہماری ایکیوائیسی کمپلیٹ ہو جائے گی لیکن دوستو ایکیوائیسی کے لیے آپ کو اس یوجنا کی تحت انیک جو مکھے بندو ہیں ان کو دھیان رکھنے کے لیے کہا گیا ہے ایکیوائیسی کے لیے ہمیں کون کون سی باتوں کو دھیان رکھنا چاہیے تو پرسٹ ہے سن نشید کریں گے آپ کا آدھار کارڈ جس موبائل نمبر سے جڑا ہے وہی موبائل نمبر آپ کے پاس ایکٹیو ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کے آدھار سے جو موبائل نمبر جڑا ہوئے وہ آپ کے پاس ایکٹیو ہونا چاہیے دوسرا ہے یدی آپ ایکیوائیسی پرکریا پورا کرنے میں ایسمرت ہیں تو آپ اپنے نکرتم سی ایسی سینٹر پر جا سکتے ہیں یعنی کہ یہ مطر یا جن سیوہ کندر پر جا کر کے آپ ایکیوائیسی کروا سکتے ہیں گھر بیٹے پروبلم آتی ہے تو اس کے علاوہ تیسری اسٹیپ ایکیوائیسی کو لے کر یدی آپ آدھار اوٹی پی کا اپیوگ نہیں کر سکتے تو آپ بائیومیٹرک ستیابن کا وکلپ چن سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر بائیومیٹرک انگولی یا انگوٹھا لگا کر کے بھی آپ ایکیوائیسی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہے ایکیوائیسی پورا کرنے کے بعد آپ اپنی ایکیوائیسی اشتتی کو پی ایم کسان جو پورٹل ہے اس کے اوپر آپ کو چیکی بھی کر لینا ہے کہ آپ کی ایکیوائیسی ہوئی ہے یا نہیں ہے یدی آپ کی ایکیوائیسی آپ نے کروا بھی دی اور یدی وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوئی ہے تو آپ کو اگلی جو 19 وقصت ہے اس کا لاب آپ کو نہیں ملے گا اسیے کے ساتھ دوستو یہاں پر تیسرا جو اوپشن ہے وہ اوپشن آتا ہے now your status کا یہاں سے کسان اپنی فورم کا رجسٹریشن کا جو بھی کچھ اسٹریشن ہے اس کی پوری جان کر یہاں سے لے سکتا ہے جیسے اس اوپشن پر ہم کلک کرتے ہیں ویسے ہمارے سامنے دوستو اس پر کار کا انٹر فیس اوپن ہوتا ہے یہاں پر ہمیں سب سے پہلے enter registration جو نمبر ہیں وہ درج کرنے ہوں گے capture code کو یہاں پر درج کرنا ہوگا gate OTP پر کلک کرنا ہوگا جو mobile number آپ کے آدھار کارڈ سے جڑا ہوا ہے اس پر OTP آئے گا اس کو آپ یہاں پر درج کریں گے اور submit کے option پر کلک کریں گے آپ کے سامنے آپ کی فورم سے سمندھ جو detail ہے وہ open ہو جائے گی اور اس کو آپ پوری اچھی طرح سے جانکاری لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ دوستو PM کسان سمان ندھی یوزنا میں درج کرتے ہیں تو آپ کا فورم رجیکٹ ہو سکتا ہے بحیسکران سرینی کے اندرگت آنے پر بھی آپ کا فورم رجیکٹ ہو سکتا ہے آدھار کارڈ بینک کھاتے سے لنک نہیں ہونے پر بھی آپ کا فورم رجیکٹ ہو سکتا ہے یا دی کسان کی آئیو 18 ورسے کم ہے تو بھی فورم رجیکٹ ہو سکتا ہے PM کسان ایک کیوائی سے نے کروانے پر بھی آپ کا فورم رجیکٹ ہو سکتا ہے تو آپ کو ایکیوائیسی ضرور کروالینا ہے ایکیوائیسی نہیں کروانے پر اگلی قسط کا آپ کو لاب نہیں ملے گا اسے کے ساتھ دوستو پی ایم کسان سمان نہیں دی یوزنا سے جڑے ہوئے جو بھی کسان بھائی ہیں لابارتی ہیں ان کے لیے ایک ویسے سوچنا بھی آ سکی ہے وائرل ہو رہا ہے ایک فینک اے پی کے لنک جس کو ڈاؤنلوڈ کرنے سے آپ دھوکھا دھڑی کا سکار ہو سکتے ہیں تو دوستو ایک فینک یعنی فرجی طریقے سے ایک اے پی کے جو لنک ہے یہ چل رہا ہے سوچل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے کسی بھی کسان بھائی کو اے پی کے جو لنک ہے اس کے اوپر کلک نہیں کرنا ہے یدی آپ کلک کر کے اپنے موبائل میں اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو دوستو آپ کے ساتھ دوکھا دھڑی ہو سکتی ہے آپ کا پی ایم کسان سمانیدی یوزنا کا جو پورم ہے وہ ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے ڈیلیٹی بھی ہو سکتا ہے آپ کو اس کا لاپ نہیں ملے گا تو کسی بھی کسان بھائی کو اے پی کے جو لنک ہے جو فرجی لنک ہے فروڈ لنک ہے اس کے اوپر آپ کو کلک نہیں کرنا ہے ڈاؤنلوڈ آپ کو اپنے موبائل میں نہیں کرنا ہے اس لئے کاغعہ ہے کہ ساودان رہے سترک رہے کہ وہاں اپنے دوسرے کسان بھائیوں کو بھی اس کے بارے میں آوچ سے جاگرو کریں بتائیں تاکہ کسی بھی کسان کو اس کے بارے میں کوئی بھی نقصان نہ ہو تو دوستو پی ایم کسان سمان ندھی یوزنا کو لے کر کے جو یہ اپ ڈیٹ تھی جو ویسے سوچنا ہے تھی ان کے بارے میں ہم نے جانکاری لی ہے ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو جانکاری اچھے لگی ہو تو لائک کریں ویڈیو کو انہیں لوگوں تک سینڈ کریں اور پرکاسرین دی یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو دوستو چینل کو آپ سبسکرائب آؤسے کر لیں دنید